اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آرائش نیوز میں ہوں عدنان یاکوب جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے سیکٹریٹ کا قیام حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کا ایک بڑا قدم تھا چونکہ اس گورنمنٹ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ الگ جنوبی پنجاب صوبہ بنا کے دیں گے لیکن جب سیکٹریٹ بنایا تو ملتان اور بہاولپور کے دونوں ازلا میں یہاں پہ سترہ محکموں کے سیکٹریز تائنات کیے تاکہ اس خطے کی عوام کی فلاو بہبود کے لیے اقدامات کیا جا سکیں اب دو سال کا عرصہ زیادہ گزرنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ سیکٹریٹ میں کس حد تک پیشرفت ہو چکی ہے اور ابھی بھی جو سیکٹریز یہاں پہ جو تائنات ہوئے تھے ان کے اختیارات کیا ہیں تقرریاں تبادلے کر سکتے ہیں فنڈز ان کو باکتیار بنا دیا گیا ہے اس ساری صورتحال پر ہمیں بات کریں گے ہمیں آج سٹوڈیو میں جوائن کریں ایڈیشنل سیکٹری آئی اینڈ سی ہیں جناب ڈاکٹر محمد ابو بکر صاحب سر سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اپنا خصوصی ٹائم دیا ہے سر یہاں کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ تو بنایا حکومت نے اب اس میں پیشرفت کیا ہوئی ہے سر جب سے اس کا قیام عمل میں آیا ہے اب کیا ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں سر اس کے اوپر دیکھیں ساؤت پنجاب سیکٹریٹ یکم جولائے دو ہزار بیس سے جہاں سیکٹریز کی پلیسمنٹ کے حوالے سے پہلا فیس چلا وہیں انتظامی امور اور مالی امور کے حوالے سے بہت زیادہ بہتری آئی ہے اور اختیارات بھی تفویز ہوئے ہیں ایچ ایر بھی ڈپلائی ہوا ہے اور جو پہلا فیس تھا رولز آف بزنس کے اندر امینڈمنٹ کا اس کی کمپلیشن کے بعد فیس ٹو چل رہا ہے جہاں بہت ساری پالیسیز امنڈ ہونی ہے جہاں بہت سارے ایکٹس ریوائز ہونے ہیں جہاں بہت سارے سنڈیکیٹ میمبرز میں انکلوین ہے بورڈ آف گورنرز ہے بورڈ آف منیجمنٹ ہے تو ہم نیکسٹ اس فیس کے اوپر اس ورکنگ کے اوپر ہم پوری طرف ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مزید بہتر کریں اچھا سر سیکٹریٹ کی کنسٹرکشن سائٹ کا جو ایریا ہے اس میں کسا تک ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے کتنا کام باقی ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو پھر ایک ہی چھتلے میرا خیال ہے سارے کام ہو رہے ہوں گے تو عوام کے لیے بھی آسانی ہوگی افسران کے لیے بھی آسانی ہوگی اس کے اوپر کیا کہیں گے دیکھیں کنسٹرکشن ساؤت پنجاب سیکٹریٹ ملدان کی بیلڈنگ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس میں جہاں بجٹ اور فنڈز کی آویلیبیلیٹی ہے وہ اپروکسیمیٹلی ہمیں ٹو بلینز ریلیز ہوئے تھے اس فنڈز کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ اس کو انشور کرتے ہوئے ریپیڈ پیس کے ساتھ وہاں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور بہاولپور سیکٹریٹ کی بیلڈنگ کی سائٹ کلیرینس اور اس کا ٹینڈر کی ٹیکنیکل ایویلویشن کا پروسس چل رہا ہے ویدن اے اٹھ دے اینڈ آف دس مند اس کے اوپر بھی ڈیویلپمنٹ ورک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا سر جنوبی پنجاب کا جو باسی ہے وہ یہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتا ہے کہ مثال تو کے طور پر اگر اس کو سیکٹری ایگری کلچر سے ملنا ہے یا سیکٹری ایڈوکیشن سے ملنا ہے تو کیونکہ ملتان اور بہاولپور دو سیکٹریٹ ہیں تو اس کو یہ تیون کیسے ہوگا کہ اگر سیکٹری ایگری کلچر سے اس کو ملنا ہے تو وہ کون سے دن ملتان میں بیٹھتے ہیں کون سے دن بہاولپور میں بیٹھتے ہیں دیکھیں اس کے لیے کیٹیگوریکلی تھرو میڈیا اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہم نے کنوے کر رکھا ہے کہ ہمارے سیکٹریز سپیسیفائیڈ ہے ملتان کے لیے ایگزیمپل جس طرح سے آپ سیکٹری ایگری کلچر کی بات کر رہے ہیں تو وہ تھرو آوٹ ویک وہ ملتان آویلیبل رہتے ہیں انلس ان کی کسی اور ڈسٹرک یا ڈویئن کے اندر کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے تو سیکٹری ایگری کلچر کا آفس ملتان بیسٹ ہے ایسے ہی سیکٹری ہاؤزنگ ملتان بیسٹ ہیں سیکٹری سرویسز بہاولپور بیسٹ ہیں اس کے علاوہ سیکٹری لائف سروک ہیں وہ بہاولپور بیسٹ ہیں سیکٹری فائننس بہاولپور بیسٹ ہیں سیکٹری پلننگ انڈیویلپنٹ بہاولپور بیسٹ ہیں سیکٹری ہیلتھ پرائیمری سکینری اور سپیشلائز ملتان بیسٹ ہیں سیکٹری ایڈوکیشن سکول ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن دونوں ملتان بیسٹ ہیں تو اس طرح یہ چیزیں بڑی کیٹیگوریکلی دی آر کنویڈ اور جہاں جی سیکٹری کی ضرورت ہے تینوں ڈیویینز کے اندر اور ڈیفرنٹ ڈیسٹرکس کے اندر ان کے فیلڈ فارمیشنز کے اندر وہ اپنی ڈیوٹی اور اسائنمنٹ کے حساب سے موو کرتے رہتے ہیں بٹ ان کے آفیسز فکس پلیسز پہ ہیں ملتان اور بہاولپور میں ابو بکر صاحب ای فائلنگ سسٹم مطرف کروانے جا رہے ہیں سیکٹریٹ میں کتنا فائدہ ہوگا سائلین کو اس سسٹم کو اور اس میں کیا پیشرفت ہو رہی ہیں سر جی ای فائلنگ سسٹم جو ہے بیسیکلی ہماری سیکرٹیریٹ کی جو ورکنگ ہے اس کو اس میں تھوڑی سی سمارٹنیس لانے کے لیے ہے جہاں ریڈ ٹیپیزم کا کمپلینٹس آتی تھی جہاں انیویل ڈیلیز کی کمپلینٹس آتی تھی ای فائلنگ کا سسٹم آنے سے وہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی کیونکہ جو نیکسٹ ہائر آتھارٹی ہے اس کے نالج میں ہوگا کہ اس کا جس باڈی نیٹ آفیسر ہے اس کے پاس کب فائل پوٹ اپ ہوئی اور کسی آفیسر کو آفیس میں اس فائل کو کلیئر کرنے کے لیے اس کا آفیس میں ہونا ضروری نہیں ہے ان کیس ایک آفیسر ایس ٹریولنگ ٹورڈ لاہور اور اس کو وہیں ای میل یا ای فاس کے ذریعے ایک فائل ریسیو ہوتی ہے تو وہ لاہور بیٹھ کے اپنے ملتان یا بھولپور آفیس کی فائل کو اپروف کر سکتا ہے ای فائلنگ سے انشاءاللہ سسٹم میں جہاں چیزیں ایکسپیڈائٹ ہوں گی وہیں سروس ڈیلیوری بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی بہت شکریہ جی ایڈیشنل سیکٹری آئی اینڈ سی ڈاکٹر محمد ابوبکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم بات کر رہے تھے کہ سیکٹریٹ میں اب تک کیا پیشرفت ہو چکی ہے جو سترہ محکموں کے سیکٹریز یہاں پہ بیگتے ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں عوام کو کس حد تک ان کا اعتباد بحال ہوا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ مزید اس میں روز بار روز ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں اور سیکٹریٹ کا نہ صرف یہاں کی عوام کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ اس خطے کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے مزید دیکھتے ہیں کہ اس کی ترقی کا یہ سفر کیسے گامزر رہتا ہے ناظرین آج کے لئے سنف اتنا ہی ہے اپنے مزبان ادنان یاکوب کو اجازت دیجئے اپنا بزرگیاں رکھیں اللہ حافظ